اس میں لکھا ہے کہ حضور کی میراج کے تین حصے ہیں علامات سعددین تفتزانی علی رحمت کی یہ جب حضرت عمر نے کسرا کو فتح کیا نا پھر عجم میں ایسے مسلمان پیدا ہوئے یہ سب سواب حضرت عمر کو جاتا ہے کہ جہاں تفتزانی جیسے امام غزالی جیسے لوگ پیدا ہوتی ہیں عجم میں خوشبو اسلام کو پھیلانے والد صحیح ابن عمر ہے ان کے خلاف بولو گے تو اسلام کے پاس بچے گا گیا ان کو ہٹا دو گے تو اسلام کے پاس رہے گا کیا عجم کے اندر خوشبو مصطفیٰ کو پھیلانے والے مل کر کہیے عمر ہیں میں ابھی درباری رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور آپ کی کیا بات آپ نے تو کائنات کے گوشے گوشے میں حضور کی محبت حضور کی محبت کی خوشبو پھیلا دی آپ تو اسلام کی عزت ہے آپ تو دعا مصطفیٰ ہیں آپ تو مراد مصطفیٰ ہیں اپنے رب سے مصطفیٰ نے آپ کو مانگا ہے حضور یہ دل بھی ویران ہو گیا ہے اس میں بھی خوشبو مصطفیٰ کو جائے کسرہ کے محلوں میں خوشبو مصطفیٰ کو آپ نافذ کرتے ہیں آج آپ کے دربار پر ہم کھڑے ہیں اور اللہ نے آپ کو مقام دیا کہ آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے دیکھو کچھ لوگ ہیں جو حضور کو سلام کرتے اور بھاگ جاتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے بھی نہیں ہیں واہ عمر اس سے بڑی کرامت آپ کی کیا ہے اس سے بڑی کرامت آپ کی کیا ہوگی وہ ایسا بھاگتا ہے جسے پتہ نہیں کیا ہوا سلام کیا بھاگ گیا سلام کیا ارے رکھو ٹھوڑ آرام سے چلو بھاگ گیا میرا آقا فرماتے ہیں جہاں عمر ہوتا ہے تو اس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے شیطان بھاگتا ہے تو ہم نے کہا اس دل بیکار کو بھی آپ خوشبو دار بنا دیجئے آپ کے دربار پر حاضر ہیں اور آپ تو وہ ہیں جو عزت اسلام کی بات کرتے ہیں اپنی غیرت کی ایک چھوٹی سی خیرات ہمارے دل پر ڈا سن تاکہ ہم نے جو ایک بے غیرتی اور بے حصی اپنے پر تاریخ کی ہے تو غیرت عمر کی کوئی جھلک ہمیں مل جائے کہ ہم بھی تو یہ کہیں کہ جان تو ہے مصطفیٰ کے لیے موت مانگیں تو شہادت کی موت مانگیں پھر شہادت کی موت کے لیے سبب بنائے جاتے ہیں یہ نہیں کہی یا اللہ شہادت کی موت دے پھر بھاگتے بھی رو شہادت کے موت کے اسباب بنائے جاتے ہیں پانی چاہیے پانی چاہیے تو بھائی چل کے جاؤ وہاں تک اور پی کراؤ اسباب بنا تو پانی ملے گا شہادت دے شہادت کہاں سے ملے گی شہادت کے لیے اسباب بناؤ یا اللہ ہمیں ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے دیکھیں مرنا سب کو ہے مرنا سب کو ہے شہادت کی کئی قسمیں ہیں اس میں سے کوئی بھی قسم مل جائے اور اس کے احسن آفیت والے اسباب بن جائے آفیت والے اسباب بن جائے جب تک زندہ رہیں آفیت سے زندہ رہیں اور جو موت کا وقت آ جائے تو آفیت والے اسباب بنے اور آفیت والے عظیم موت شہادت کی موت ملے جو مرنے کے بعد بھی جو بندہ زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد بھی بندہ زندہ رہتا ہے تو اجلت سے سفر نہیں کرایا گیا فرمایا سفر سفر اتنی بلندی پر کرایا گیا اور اتنی اتنی خوشبودار وادی میں کرایا گیا اور کرایا ہم نے ہر چیز تمہیں دکھا دی ہر چیز تمہیں سمجھا دی ایک نقطہ یہاں پر پیش کر کے اس کو مزید نکھارنا چاہتا ہوں آخری کلمات کو سمیٹھتے ہوئے تقریر کو ابھی تو میں سبحان اللہ دی اصرا پر چل رہا ہوں میں نے پہلے ارز کیا ایک بڑا وسیع اور عریض مفہوم ہے لو پھر کہتے ہیں شاہ صاحب تین گھنٹے میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا چلا آپ کو پتا چلا میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ تین گھنٹے کیسے چلے گئے لیکن آپ ذوق رکھتے ہیں مزید آگے چلنے کا ہاں ہاں جس بھائی کی طبیعت اگر تھک جائے تو یقینا کوئی آخر تک سننا کوئی فرض قطی تھوڑی ہے تھک جائے تو باہر چلا جائے وہ زوپر میں چلا جائے گھر جانا چاہے گھر چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں یہاں تو دیوانیں بیٹھیں اپنا دل خوش کرنے کے لئے کوئی جبر و زبرد جو شروع میں بیٹھا اسے بھی عجر ملے گا جو دربیان میں چلا گیا اسے بھی عجر ملے گا لیکن پاتا وہ ہے تو آخر میں خیرات لاتا ہے تو عجر سب کو ملے گا کوئی محروم نہیں ہے کوئی عجر ہم نہیں بات رہے وہ حکم الحاقبیل ہے وہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتی اور وہ ہر ایک کے لئے رہتی ہے تو سیر کرائی رب نے سیر کرائی تو رب نے جو سیر کرائی جو باتیں سب جانتے تھے اگر وہ دکھا دی تو پھر سیر کرانے کا فائدہ گیا محبوبی بیت المقدس ہے یہ تو سب جانتے تھے محبوبی مزید حرام ہے یہ آسمان ہے یہ حضرت آدم ہے یہ حضرت نوح ہے یہ حضرت ابراہیم تو سب جانتے ہیں ان کی امت نے دیکھا ہے نا حضرت ابراہیم کو ان کی امت نے نہیں دیکھا دیکھا ہے تو پر تخصیص پھرکا رہی بھئی ہم نے نہیں دیکھا بلکہ ان کو دکھلوانا تھا کہ آؤ تمہاری میراج وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کو دیکھو ابراہیم تم نے دعا تو بڑی کی تھی بیٹے کیلئے آج دیکھو آدم ظاہر میں تم ان کے باپ اور اصل میں تم ان کی اولاد ہو آج ان کو بھی دیکھو نو تمہاری کشتی جس کے صدقے تیار گئی آج ان کو بھی دیکھو ابراہیم جس کے صدقے تم نار نمروز سے بج گئے آج ان کو بھی دیکھو موسیٰ جن کی برکت سے تم گویا کہ عذاب فراؤن سے خدا نے تمہیں نجات دی انہیں بھی دیکھ لو آؤ عیسیٰ انہیں بھی دیکھ لو کہ جن کی برکت سے تمہیں عروج دیا گیا آؤ انہیں بھی دیکھ لو آؤ آج تمہیں سب پتا چل جائے جن کی امتی بننے کی خواہش تمہارے اندر تھی آؤ آج دیکھو مصطفیٰ کریم کو تو خدا نے تو وہ چیز خاص طور پر دکھائی جو کسی نے نہیں دیکھی حضرت ابراہیم کو ہم نے نہیں دیکھا حضرت ابراہیم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان کی امت نے تو دیکھا تو اگر ان کو سرکار نے دیکھا تو امت تو برابری ہوگی کہ ہم نے بھی دیکھا تو کونسی بڑی بات ہم نے بھی دیکھا تو یقیناً یہ سب کو حضور نے دیکھا لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سیر کی غائط جو ہے جو اللہ خود کہہ رہا ہے یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوب نے سیر کی مسجد آرام سے مسجد اقصال فرما میں نے سیر کرائی سیر کی سبحان بھی ہوتا تب بھی بات پوری ہو جاتی لیکن فرما اسرہ سبحان کے ساتھ اسرہ اس غائط پر ہے کہ ایک ایک بات کی معلومات ہم نے دی ہے سیر کرائی سفر نہیں کرائی سیر میں ہر وہ چیز بتا دی جس سے ہمارے محبوب کی طبیعت میں خوشی آ جائے اور محبوب سب سے آلہ ہو جائے جو مصطفیٰ دیکھتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا اب اس کو سنیے علم کلام کی بنیادی کتاب چھرا قائد حضرت عمر کی طرف ہم چلے گئے یہ سب حضور کی میراجی کا نتیجہ ہے علامہ الساد الدین تفتزانی جنہوں نے اسلامی تعلیم کو یونانی فلسفے سے محفوظ رکھا اور جواب دیا ساس سو تیرانوے ہجری آپ کا سن وفات ہے آپ سے کسی نے پوچھا میراج کیا ہے ذرا قرصے سنیے سیون نائن تھری یہ سن وفات ہے ان کا فرما فرأسرا وہو من منزد حرام اثرہ جس کو کہا گیا وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک فرما قطیل ثابتن بالکتاب وہ قطیل ہے ثابت ہے قرآن کے ذریعے فرما وَالْمِعَرَاجُ مِنِ الْأَرْضِ لَسَّمَائِ لِلْجَنَّةِ وَالْعَرْشِ مراج کے لفظ کا اطلاق وہ عرش تک کے لے جاتا ہے او غیر ذالک احادن جو یہ حدیث ہے وہ مشہور ہے اور اس سے اوپر جانا بھی ثابت ہے اور وہ بات صحیح احادیث خبر احاد سے ثابت ہے تین طریقے پتا ہوئے کہ حضور اقصہ تک صدرت المنتحہ تک اور صدرہ سے پھر حضور اوپر تشریف لے گئے یہ حدیث سے ثابت یہ حدیث سے مل کر کہیں یہ حدیث سے یہ عام بات ہے کیا ہے عام بات جو تعلیب علم پڑتا ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں احادیث میں کیا آیا ہے اس کو سنیں حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے ہم سے کہا کہ ایک مقام ایسا آیا ایک مقام ایسا آیا فَتَأْخَرَتْ جِبْرِيلُ وَخَرَّتْ وَخَرَّتْ سَاجِدَا فرمایا ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل نے مجھے چھوڑ دیا اور رک گئے اور میں سجدے میں چلا گیا ایک مقام ایسا آیا جہاں جبریل رک گئے مجھے چھوڑ دیا اور میں سجدے میں چلا گیا یہ حدیث کہاں پر ہے حافظ ابن حجر اسخلانی نے فتول باری میں لیا ٹھیک ہے حافظ ابن حجر اسخلانی آٹھنے صدی کے محدث ہیں امام جلادی سوتی نے آیت القبرہ اپنی کتاب میں لیا ان کا سن وفاد نو سو گیارہ ہجری ہے حافظ ابن کسیر نے دو جگہ اپنی تفسیر تفسیر ابن کسیر کے اندر اس کو لیا ہے اور حافظ ابن کسیر کا سن وفاد سات سو چوہتر ہجری ہے یہ آلہ حضرت کی باتیں نہیں ہیں اس سے پہلے کی باتیں ہیں اور حالہ حضرت وہی بات کرتے ہیں جو پچھلے بول گئے ہیں حالہ حضرت وہی بات کرتے ہیں جو پچھلے اس لئے میں سن وفاد آپ کو گنوارا ہوں شور بیدار کرنے کے لیے یہ اس دور جو مقاولے میں گویا کہ تقریباً سو سال سات سو سال آٹھ سو سال پرانے بزرگ ہیں ان تمام نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل نے مجھے چھوڑ دیا اور میں وہاں سجدے میں چلائے ٹھیک ہے سیر کرائی کہاں تک کرائی اس کے لئے لفظ یاد رکھیں قاضی آز علیہ رحمت پانس سو چوالیس ہجری ان کا سن وفاد ہے کتنا پانس سو چوالیس ہجری قاضی آز کی بنیادی کتاب الشفاء الشفاء بتاریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس گھر میں یہ کتاب تو حضور موجود ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس گھر میں ہو اس پہ آفت نہیں آتی خالی رکھیں نہ پڑھیں اس کا ترجمہ عبدالحکیم شاہ جان پوری رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اس کو آپ لے کر پڑھیں اس کا مطالعہ کریں اس میں جس کے دل میں حضور کی محبت اگر ٹھیکین ہو رہے ہیں